ہیدر آباد ایراغڈا میں واقعی نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن فار سکن ڈیزیز کے ہیڈ وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر یونس افتخار منشی سے بی بی ان کے نمائندے سید جمیل احمد نے بات کی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا آداب ناظرین بی بی ان نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سید جمیل احمد آج میں آیا ہوں ایراغڈا یونانی ریسرچ سنٹر یہاں کے ڈائریکٹر ڈاکٹر یونس افتخار منشی صاحب سے آپ کی بات کرانے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ یونانی ریسرچ سنٹر وائٹ پیچس کا ٹریٹمنٹ کے نام سے جانا جاتا آئیے ڈاکٹر سب سے بات کر کے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے یونانی ریسرچ سنٹر جو یہ ایراغڈے میں کافی عرصے سے یہاں پر ہے تو یہ لوگوں میں عوام میں یہ ہے کہ صرف یہ وائٹ پیچس کے لیے ہے یہاں پر وائٹ پیچس کا ٹریٹمنٹ ہوتا کر کے ان کے ذہنوں میں ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہاں پر وائٹ پیچس چھوڑ کے اور دوسرے جو دوسرے امراض ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا کیا دیکھیں شکریہ جمیل سے یہاں آنے کا اور ہمارا جو مدہ مقصد ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا آباری ہوں دراصل یہ نیشنل ریسرچ انشیوٹ آف یونانے میڈیسن جو یہاں ایراغڈم ہے یہ ہندوستان کا ایک منفرد ایسا انشیوٹ ہے جہاں پہ ریسرچ علاج مالجہ آپ کا جو تعلیم بھی ہوتی ہے یہاں پہ ایم ڈی بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا ایک مینیفیکٹرنگ یونٹی بھی ہے جس میں دوائیاں بنتی ہیں یہ ایک لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ یہاں پہ جو ہے صرف سفید داغوں کا علاج کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہاں پہ چونکہ یونانی میں آپ دیکھیں گے اس میں سپیشلٹی نہیں ہے ابھی اب تھوڑا تھوڑا سپیشلٹی شروع ہوا ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی مریض آ جائے تو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ دستیاب ہے صرف ہمارے پاس ایمرجنسی اور کیجولٹی نہیں ہے باقی جو بھی زیادہ تر وہ جو نون کمینکیبل ڈیزیز ہوتے ہیں جیسے آرثریٹس ہوتا ہے ازمہ ہوتا ہے آپ کے وائٹ پیچز ہوتے ہیں یا دل کے مریض ہیں بلپرش رہتا ہے ڈائیبیٹیز رہتا ہے اس چیز کے لئے ہمارے پاس دوائی بھی موجود ہے اور علاج مالجہ بھی موجود ہے یہاں پہ باقی رہا سوال کی مطلب ہمارا چولی میں یہ ریسرچ سنٹر ہے یہاں پہ باقی دوائیاں جو یونانی میں دی جاتی ہیں یا یونانی میں جو پہلے سے لکھی ہوئی دوائی ہیں ان پہ ریسرچ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہوتا ہے پریکل نکل اور اس کے بعد ہوتا ہے کل نکل یہاں پہ پریکل نکل بھی ہوتا ہے جیسے اینیملز پہ چوہوں پہ جو ایکسپرمنٹ ہوتے ہیں لیبارٹریز اس کا بھی ٹیسٹ یہاں پہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس بہت ہی ویل ایکیپٹ لیبارٹریز ہے ہمارا جو یہ ہسپٹل یہاں پہ یہ نیشنل ایکریڈیشن بورڈ جو ہوتا ہے گارمنٹ آف انڈیا کا اسے اس کو مانتہ ملی ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس نیشنل بورڈ فار ایکریڈیشن آف لیبارٹریز ہوتا ہے اینی بیل تو اسے بھی ہماری لیبارٹریز کو مانتہ ملی ہے تو یہ ایک تلنگانہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ منفرد ایک ہسپٹل ہے جس کو اینی بی ایچ بھی ہے اور اینی بی ال بھی ہے آئیش سیکٹر میں میں باقی الوپیتھک میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آئیش سیکٹر جو ہے جس میں ایرویدہ آتا ہے یونانی آتا ہے سدہ آتا ہے یوگا ہموپیتھی یہ جو ساری آئیش کے جو سیگیمنٹس ہیں ان میں یہ منفرد ایک ہسپٹل ہے جس میں اینی بی ایچ بھی ہے اور اینی بی ال بھی ہیں سب یہ وائٹ پیچز جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے بچوں میں بھی پایا جاتا بڑوں میں بھی ہوتا تو اس کے سٹیڈنگ سٹیجز کو ہم کیسا پیچھانے پھر کیا یہ وائٹ پیچز آنے کے بعد یہ ٹوٹلی کیور ہونے کے چانسے کتنے ہیں دیکھئے وائٹ پیچز کا جہاں تک تعلق ہے اس کا سبب کیا ہے یہ ابھی تک کہیں معلوم نہیں ہوا یہ موڈرن والے بھی دون رہے ہیں ہم بھی دون رہے ہیں ہمارے پاس ایک تھیوری ہے کہ نہیں جس میں ہمارے چونکہ چار جو ہیومرز ہیں جو چار اخلاط ہیں چار اخلاط میں ہمارے پاس بلگم آتا ہے سفرہ آتا ہے سودہ آتا ہے اور خون آتا ہے جس کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے بلگم کا سفید ہوتا ہے سفرہ کا یلو ہوتا ہے اور آپ کا سودہ کا بلیک ہوتا ہے اور خون کا سرک ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہی چار کھلتوں کا نظام چلتا ہے جسم میں کہ اگر ایک کی بھی زیادتی ہو جائے گی تو اسی کے مطابق مرض کا اظہار ہوتا ہے تو یہاں جو سفید داگ ہے سفید داگ میں بلگمی مرض کہا جاتا ہے اس کو کہ بلگم زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مرض لیکن یہ موروسی بھی ہوتا ہے اور کہیں کہیں یہ دوسری وجہوں سے بھی آتا ہے لیکن اس کا اصلی سبب کونسا ہے یہ ابھی تک جان نہیں پائے تو اس کے لئے بھی چونکہ یہ صرف ہمارے پاس نہیں مارڈن والے بھی یہ خوج میں لگے ہیں کہ اس کا اصلی سبب کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں جو ہمارے پاس سبب ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کچھ فیر بدل ہوتا ہے یا آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کوسٹل ریجنز ہیں وہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ مشکلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن اصلی طور پر اس میں نہیں جانا جاتا ہے لیکن جیسا آپ نے یہ کہا کہ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے بڑوں میں بھی ہوتا ہے یہ درست بات ہے یہ بچوں میں بھی بہت دیکھا گیا ہے بڑوں میں بھی دیکھا گیا ہے اور اس میں جو کیور ریٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیور ریٹ بہت اچھا ہے لگ بگ 40% کے ابو جو ہے وہ کیور ہو جاتے ہیں اور جتنا ینگ پیشنٹ ہوگا اس کا کیور ریٹ زیادہ ہوتا ہے جتنا اولڈ ہو جائے تو اس میں کیور ریٹ جو تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اس کو آٹو ایمیون ڈیسارٹر بھی کبھی کبھی مانا گیا ہے کہ آٹو ایمیون بھی ہے ایمینٹی تھوڑی سی ڈیسٹرپ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے کیا یہ جو وائٹ پیٹس کا ہے اگر کسی کو وائٹ پیٹس ہے تو انہی زمین سے کسی کو فائملی میں یا کسی اور کوئی سپریڈ ہونے کے کوئی چانس ہے فائملی میں دیکھا گیا ہے کہ یہ محروسی ہو سکتا ہے لیکن چھوٹ چھات کی بیماری یہ نہیں ہے کسی صورت میں نہیں ہے سب یہ اور دوسرے بہت سارے مطلب آج کی دنیا میں تو ہمارا رہن سہن ایسا ہو گیا اس کی بدولت اکثر کم عمر کی بچیوں میں جیسا آپ بتا رہے تھے یہاں پر کئی سارے ٹریٹمنٹ ہیں تو ایک یہ ڈاؤٹ یہ پوچھنا ہے کہ کمسن لڑکیوں میں پی سی اوڈی کر کے ایک پرابلم آ رہا ہے کیا یہ پرابلم کا اپنے پاس ٹریٹمنٹ ہے اور ٹریٹمنٹ ہے تو مطلب جڑ پیڑ سے ختم ہونے والا پرابلم آئے گی جی یہ پی سی اوڈی جو ہے پولیسسٹک آورین ڈیزیز کہتے ہیں اس کو یہ ینگسٹرس میں دراصل جو ہمارا رہن سہن کا طریقہ بدل گیا ہے اس وجہ سے یہ آتا ہے اس میں سٹرس کا بھی کچھ رول ہے جو لوگوں میں آپ کمپیٹیٹیو ذہن آ گیا کہ کمپیٹشن میں لگے رہتے ہیں تو اس میں آپ نے صحت کو بھی خراب کر لیتے ہیں تو یہ پی سی اوڈی جو ہے ہمارے پاس ریسرچ پرابلم بھی ہے اس کی مطلب ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور اس کا علاج ہے ہمارے پاس ہم کرتے ہیں اس کا علاج تو جو پی سی اوڈی یہ ضرور نہیں ہے کہ بچوں میں ہی ہو یہ بڑوں میں بھی آتا ہے لیکن خاص کر اس کو بچوں میں دیکھا گیا ہے زیادہ ترہ ٹین ایج میں یہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس چل رہا ہے ابھی ایک ریسرچ پرابلم ہماری الارٹ ہوئی ہے اس کے لیے بھی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا علاج بھی موثر علاج ہے ہمارے پاس یہ ہارڈ ڈیسیز وغیرہ ہے اور دوسرے مطلب کھٹنی کے پرابلمز ہے تو یہ پرابلمز کے لیے کہ آپ نے پاس مڈیسن آپ کے پاس ریسرچ اس کے بارے میں ہو رہا ہے تو مطلب اب یہاں کی دوائیوں میں ایسا کتنا اثر ہے جو یہ پیشنٹ کے وال بلوکس ہوتے کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا باہر کہیں پر کوئی ایک لکوٹ دیتے جاؤ یہ پیلو اس سے آپ کا ہارڈ کے جو وال سے یہ کھل جائیں گے کیا یہ ممکن ہے جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ہیں میں آپ کو پہلی ہی بتایا نون کمینکیبل ڈیزیز کہتے ہیں ان کو جیسے کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ہارڈ کا ڈیزیز ہے کیڈنی کی ڈیزیز ہے سٹون بنانا یا کیڈنی فیلیر ہونا یا آپ کا جو چسٹ ڈیزیز ہیں آرثریڈ سے جوڑوں کی بیماریاں ہیں یہ ساری نون کمینکیبل ڈیزیز میں آتے ہیں ان میں آپ اگر دیکھیں گے الوپیتھی میں بھی اس کا کوئی یہ نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں ہمارے پاس علاج مالجہ ہے اس کا اور ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس کا علاج تو جو جو پی سی او ڈی یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں میں ہی ہو یہ بڑوں میں بھی آتا ہے لیکن خاص کر اس کو بچوں میں بچوں میں دیکھا گیا ہے زیادہ طرح ٹین ایج میں یہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس چل رہا ہے اب یہ ایک ریسرچ پرابلم ہماری الارٹ ہوئی ہے اس کے لیے بھی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا علاج بھی موثر علاج ہے ہمارے پاس یہ ہرڈ ڈی سیز وغیرہ ہے اور دوسرے مطلب کھٹنی کے پرابلم ہے تو یہ پرابلم کے لیے کہ آپ نے پاس میڈیسن آپ کے پاس ریسرچ اس کے بارے میں ہو رہا ہے تو مطلب اب یہاں کی دوائیوں میں ایسا کتنا اثر ہے جو یہ پیشنٹ کے وال بلوکس ہوتے کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا باہر کہیں پر کوئی ایک لکوٹ دیتے جاؤ یہ پیلو کیا یہ ممکن ہے جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کارڈیو ویسکلر ڈیزیز میں آپ کو پہلی ہی بتایا نون کمیلی ڈیزیز کہتے ہیں جیسے کارڈیو ویسکلر ڈیزیز ہارٹ کا ڈیزیز ہے کڈنی کی ڈیزیز سٹون بنانا یا کڈنی فیلیر ہونا یا آپ کا جو چسٹ ڈیزیز آرثرائیڈ سے جوڑوں کی بیماریاں ہیں یہ ساری نون کمیلی ڈیزیز میں آتے ہیں ان میں آپ اگر دیکھیں گے الوپیتھی میں بھی اس کا کوئی یہ نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں ہمارے پاس علاج مولجہ ہے اس کا اور ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں پیشنٹ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں جو بیسکلی جو آئیوش سسٹم ہے یا یونائنی سسٹم ہے یہ زیادہ تر آپ کا جو ہے اس کا فوکس جو رہتا ہے پریونشن پہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا چینجز اپنے پہ کریں گے ہمارے پاس ایک اسباب اس سے تر ضرور ہے اس میں ہوا ہے کھانا پینا ہے پھر سونا جاگنا پھر اس میں ریاضت آتی ہے ریاضت جو فیزیکل ایگزرسائز ہے پھر مینٹل ایگزرسائز ہے پھر سکون ہے پھر کیا کیا ہمیں ریٹین کرنا ہے اور کیا کیا ہمیں باڈی سے باہر نکالنا ہے یہ چیزیں یہ چھے ٹوٹل ہمارے پاس ہیں جن چھے پہ اگر ان پہ عمل کیا جائے گا جو یونانی میں کہا گیا ہے تو انسان کو بیماری چھو بھی نہیں سکتی ہے یہ جو نون کمیلکیبل ڈیزیز تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوویڈ ہوا تو اس میں بھی پھر یہی کہا گیا کہ آپ ایک دوسری کے ساتھ مت چلو ہوا میں پھیلتا ہے باہر مت نکلو تو یہ جو ہوا کا ہمارا یہ ہے جو یونانی میں کنسپٹ ہے کہ ہوا ساف ستری ہونا باقی چیزیں کھانے پینے میں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے یہ پورا ڈیفائن ہے یونانی سسٹم میں تو ہمارا زیادہ تر فوکس یہ رہتا ہے کہ کیسے ڈیزیز کو پریونٹ کیا جائے اور اگر ڈیزیز ہو جاتی ہے پھر اس کو کیور کیسے کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس فوکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیزیز کو کیسے پریونٹ کریں گے دوائی بیسکلی کیا ہوتا ہے دوائی آپ کا ایک سپورٹ ہوتا ہے اصلی کام جو ہے یونانی کے مطابق جو ہم کہتے ہیں جو بیماری سے لڑنا جو ہوتا ہے وہ آپ کی جسم کو لڑنا ہوتا ہے آپ کے اندر جو منات ہوتا ہے جس کو امیونیٹی کہتے ہیں وہی اصلی لڑتی ہے جو دوائی ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو سپورٹ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا بہتر ہے جب تک کہ آپ اپنے میں چینجز نہیں لائیں گے اپنا کھانا پینا ہے رہن سہین اٹھنا بیٹھا ہے یہ اس میں چینجز لائیں گے اس کے بعد اسی طریقے اب عمر بر آدمی دوائی تو نہیں کھائے گا دوائی آپ سپورٹ کے لیے کھا لیجئے جب آپ کا ڈیون ہو جائے گا چاہے بی بلڈ پریشن ہو آگے جو ہے چل کر مرض آپ پہ اٹیک نہ کرے یہ ہمارا مقصد سب جاننا یہ ہے تھائراد ایک کامن آج ایک ڈیسیز ہو چکا ہے یہ سب ہر کسی میں میکزیمم پایا جا رہا تو یہ کیا تھائراد سب یونانی مڈیسن یوز کرنے سے آپ کے پاس سے یہ کتنے دن میں کم ہو سکتا کیا یہ جڑ پیڑ سے جانے والی بیماری ہے دیکھئے تھائراد کا جہاں تک تھائراد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہائپر تھائراد ہو سکتا ہے یا ہائپو تھائراد ہو سکتا ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ یہ جہاں پہ سٹرس آتا ہے جہاں پہ ڈپرشن آتا ہے سٹرس آتا آتا ہے وہاں آپ کو ڈائیبیٹیز بھی آتا ہے اور تھائرائیڈ کا بھی پرابلم آ جاتا ہے تو یہ چیزوں کو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے اسی لئے میں نے کہا نا آپ کو پہلے بھی کہ ہمیں پریونٹیو میجر پہلے کے دیکھنا ہے اگر سٹرس کو ہم ختم کر لیتے ہیں پھر کتنا میں نے بہت سارے پیشنٹ ڈیابیٹیز کے ٹھیک کی ہے سمپلی لائف سٹائل چینج سے ان کو کچھ بھی دوائی نہیں دی دی صرف کھانا پینا چینج کیا اور ان کا سٹرس لیول کم کیا جہاں سٹرس لیول کم ہو گئی ڈیابیٹیز کا آرام ہو جاتا ہے جہاں سٹرس لیول کم ہو گئی آپ کے تھائرائیڈ کا ہے اور میرے حساب سے جب تک کہ ٹی ایش دس تک نہیں آتا ہے دس تک تو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر اگر جاتا ہے تو وہ ڈیزیز مانا جاتا ہے تو پھر دوائی کھانے آج کل ہمارے پاس یہ بہت ایک بری بات آگئی ہے ہمارے میں بھی یہ ہے کہ مطلب تھوڑا بھی ٹیسٹ ادھر ادھر آ جائے تو پیشنٹ کو دوائی کھلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن پہلے میں یونانی کے حساب سے بھی یہ ہوتا ہے یونانی میں ہمارے پاس تین سٹیجز ہیں ٹریٹمنٹ کے پہلا ہے علاج بھی تدبیر اور اس کے ساتھ گزہ کا بھی آتا ہے اور تدبیرات آپ کیا تدبیر اختیار کریں گے تاکہ آپ کی ڈیزیز چلی جائی دوسری سٹیج پہ آتا ہے کہ اس کو کہتا ہے علاج بھی دوا پھر دوائی دے دیتے ہیں اور تیسرے پہ آتا ہے علاج بھی یار دیانے کے سرجری وہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے تو آپ پہلے یہ کوشش کر لیجئے کہ تدبیر ہی ایسے اختیار کیا جائیں دوائیوں پہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ دوائیاں آپ کو سپورٹ کے لیے ہیں اگر آپ دوائی کے آدمی دوائی کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس میں willpower ہو اور وہ اپنے تدبیر اختیار کرے لائف سٹائل چینج کرے واقعی چیزیں کرے میں کہیں پیشنٹس کو دیکھا ہوں جن کے سمپل لائف سٹائل چینج کر کے ان کے ڈیزیز کا خاتمہ ہوا ہے دوائی پہ نرپڑ کیونکہ دوائی دیکھیں چاہے یونانی ہو چاہے ارویدک ہو چاہے الوپیتک ہو مزر اثر تو کرتے ہی کرتے ہیں جیسے وہ سائنس میں یہ ایک لا ہے تو ایوری ایکشن دیر ایکوال ایکوزیٹ ریاکشن جس چیز میں ایکشن ہوگا اس میں ریاکشن بھی ہوگا تو چاہے آپ اگر کھانا بھی زیادہ کھائیں گے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تو دوائی کی تو بات ہی نہیں ہے اس لئے دوائی لیمٹیڈ لیڈن چاہیے دوائی میں مزر اثر ہے اب یہ ہے کہ جو ہم نیچرل دوائی یعنی کہ نیچرل دوائی یہی ہوا ہے جیڈی بوٹیوں سے بنائی ہوئی جو ہم یہ یونانی دوائی آرودہ دوائی ہے وہ چونکہ نیچرل سے بنی ہوئی ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ کم ہوتا ہے اور جو مالیکیول ہوتا ہے جو کمیکلی بنتا ہے اس کا اثر بھی تیز ہوتا ہے اور مزیرات بھی تیز ہوتا ہے سب بھی یونانی میڈیسن تو آج کے زمانے میں بہت ترخی کر چکا ہے کیا اپنے پاس جیسا مثال کی طور پر سر میں درد ہوتا یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی جہاں کہ باہر کوئی ایلوپتی میں کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے لیے تو انسٹنٹ درد کم ہوتا کیا یونانی میں بھی کچھ ایسے میڈیسن سے جو ایمیڈیٹ اس پر ایفیکٹ ہو سکے جی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں جن کو فاسٹ ایکٹنگ میڈیسن کہا جاتا ہے وہ دوائیاں ہمارے پاس ہیں سردرد کے لیے ہیں کیونکہ سردرد جو ہوتا ہے وہ سمٹم ہوتا ہے بیماری کہیں اور ہوتی ہے آپ کا بخار اگر آتا ہے تو بخار ایک سمٹم ہوتا ہے بیماری کہیں اور ہوتی ہے لیکن دوائی ہے جو بخار کو کم کرتی ہے دوائی ہے جو سردرد کو کم کرتی ہے ہیں ہمارے پاس دوائیاں جو فاسٹ ایکٹنگ میڈیسن کہلاتی ہے ایک بکلٹ چھپی ہے ہمارے پاس اس میں پورا دیا ہوا ہے کہ فاسٹ ایکٹنگ میڈیسن کون کون سا ہے وہ دوائیاں ہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے سمیہ ہاں پر اپنے پاس یونانی ریسرچ سینٹر میں آپ کے پاس لائب وغیرہ بھی ہے تو کس قسم کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے پھر اس کے کوئی چارجس وغیرہ ہوتے کیا لائبز کا تعلق ہے ہمارے پاس ویل ایکیپٹ لائبز ہیں بہت اچھے اچھے ایکیپمنٹس ہیں اور بھی کچھ لارہے ہیں ہمارے پاس مطلب ایسی جی ہوتا ہے ایجی ہوتا ہے ہمارے پاس پلس ویو میٹر ہوتا ہے ہمارے پاس بائیکمیکل ہمارے پاس بہترین فیکلٹی ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس بہترین انفرسٹرکٹر ہے اور یہ انشیوٹ مجھے لگتا ہے یونانی کا جہاں تک تعلق ہے جو انڈیا میں اس وقت پایا جاتا ہے آنے والا مہینے میں ناؤ تاریخ سے رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ اپنے ذریعے پیشنٹس کو جو بھی جس کسی بھی بیماری میں مطلع ہے تو ان کے لیے کچھ آپ کی طرف سے پیغام کس طریقے سے رہنا ہے مطلب دوائی وغیرہ یا پھر کسی چیزوں سے پریس کرنا ہے تھوڑا اس کے بارے میں دیکھئے رمضان کا جہاں تک تعلق ظلم مت کرو اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں اس کے لیے معاف ہے اللہ نے صدق کہا ہے کہ آپ کو لیکن کوئی ڈیلیبریٹلی بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ نہیں جی ہم بیمارے نہیں رکھ سکتے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صبح شام دوائی کھاتے ہیں تو وہ سہری افتاری میں لے سکتے ہیں اور روزہ تو اب سائنٹیفک پروف بھی آیا ہے کہ روزہ جو ہے جسم صحت کے لیے بہت اچھا ہے اسے آپ کے ڈیابیٹیز میں بھی کمی ہو جاتی ہے آپ کے یہاں کہ آپ دیکھ لیجئے رمضان میں اتنے دیر تک فاقہ کرنے کے باوجود بھی کھٹے ڈکاریں نہیں ہوتی یہ چونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو اللہ اس میں خودی شفا رکھتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن دوائی آپ کوئی بھی مریض رہے اگر اس کا ویل پاور ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے آرام سے رکھ سکتا ہے دوائیوں کا ٹائمنگ چینج ہو جاتا ہے سہری افتاری ہو جاتی ہے دن میں نہ لے لے اور جن کو مطلب لگتا ہے کہ ڈیہیڈریشن ہونے والا ہے تو وہ جو مغرب کے بعد صبح سہری تک آپ پانی خوب پی لیجئے اب اس میں یہ ہے کہ جو چیز آپ دن میں کرتے تھے وہ آپ رات میں کر لیجئے ورنہ رات میں کونسا پانی پیتے رہتے ہیں لیکن اس میں جو ہیں رات میں آپ خاتے پیتے رہیے ٹائم ٹو ٹائم لیتے رہیے اور دن میں آپ کو فاقر رکھنا ہے باقی اگر کسی کو زیادہ مجبوری ہے تو اس میں میں نے کہا نا کہ اللہ نے کہا کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو تو وہ بھی اس کے بھی معافی ہے اللہ نے کہا ہے اس میں سیدھے اللہ کہتا ہے کہ میں نیتوں پر دیکھتا ہوں کسی کے ظاہر پر نہیں دیکھتا ہوں اگر کسی کی نیت ہے کہ نہیں میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں رکھ پاتا ہوں یہ اللہ اور اس کے بجمع بہت بہت شکریہ سب آپ کا آخیمتی وقت ہمارے بی بی نیوز ٹینل کے ناظرین کو دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سب شکریہ شکریہ جی آپ کو شکریہ